بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیونس کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم دیکھ رہے ہیں آپ اپنے میزبان ارشاد امت کا خلوص برا سلام قبول کریں ناظرین ایک دلدوز اور افسوسنا خبر سے آپ کو آگا کرتے چلتا ہوں جو کی ابھی کریری بارہ مولا سے ہمارے پاس آ رہی ہیں دراصل وہاں پر ایک حادثے میں دو کم سندھ بچوں کی جان جو ہیں وہ چلی گئی ہیں دراصل پورا معاملہ کیا ہمیں آپ کو بتاتے چلتا ہوں کی دو بائیک آپس میں جو ہیں ٹکرا جاتے ہیں کریری بارہ مولا میں جس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا حادثہ جو ہیں وہ پیش آتا ہے اس میں چار لوگ زخمی ہو جاتے ہیں چار بچے جو کی بائیک پر سوار ہوتے ہیں وہ زخمی ہو جاتے ہیں جن میں سے دو کی جو ہیں حالت ابھی نازک بتائی جا رہی ہیں اور دو بچے جو ہیں وہ دم توڑ بہتے ہیں دراصل جو ہی یہ حادثہ پیش آئے اس کے بعد مقامی لوگوں نے ان بچوں کو جو ہیں ہسپٹل پہنچانے کی پرزور کوشش کی لیکن جو ہی دو بچوں کو ہسپٹل پہنچایا گیا تو وہاں پر ڈاکٹرز نے انہیں مردہ قرار دیا ہیں اور دو اور بچے جو ہیں وہ ابھی زخمی حالت میں ان کا علاج جو ہیں ہسپٹل میں چڑھ رہا ہے آپ کو یہ میں جو ہیں پھر سے یہ بتانا چاہتا ہوں کریری بارہ ملائے میں یہ افسوسناکور دلدوز حادثہ جو ہیں وہ پیش آئے ہیں جہاں پر دو بائیک سوار جو ہیں چار بائیک سوار اس وقت زخمی ہو جاتے ہیں جب ان کی جو ہیں بائیکیں آپس میں ٹکرا جاتے ہیں اور جس کے نتیجے میں جو ہیں چار بچے جو ہیں وہ زخمی بتائی جا رہے ہیں ان کی ایڈنفکیشن میں آپ کو بتاتے چل دوں بشارت نظیر کے بطور ہوئی ہیں اور دوسرے جو ہیں بچے کی ایڈنفکیشن فیصل فیاض کے بطور ہوئے ہیں ان دو بچوں نے اپنی جان جو ہیں خودی اس افسوسناکور دلدوز حادثے میں ہم ہر وقت جو ہیں حکومت کی طرف سے یا پھر باقی ایجنسیوں کی طرف سے آپ سے یلتی ماس کی جاتی ہیں جب بائیک چلا ہو یا باقی کوئی گاڑی چلا ہو اس وقت احتیاط کا برپور اظہار کیا جائے تاکہ ہماری جو قیمتی جان ہے وہ بچ سکے فیلحال ہمارے پاس یہ جو ہیں افسوسناک خبر کری رہی بارہ مولا سے آئی تھی جہاں پر دو بچوں نے اپنی جان اس وقت کھو دی جب دو بائیکیں آپس میں ٹکرا جاتے ہیں فیلحال دو کی حالت ابھی نازک بتائی جا رہے ہیں جن کا علاج جو ہیں ہسپٹل میں چر رہا ہیں دو اپنی جان جو ہیں اس افسوسناک حادثے میں کھو بیٹھتے ہیں اپنے میززبان ارشاد امت کو دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہیے کیونیس